شہزادہ دعود، مقصود، قادر شاہ اور دنیا بھر کے بیری ماہرین یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن سورہ نور کی چالیسویں آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا ٹائٹن، آبدوز، اٹھارہ جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے چار سو میل دور ڈوب گئی لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز کھول گئی اس نے دنیا کو حکانیت کی ایک اور مثال دے دی شہزادہ دعود پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین دعود کے سب زادے ہیں حسین دعود عرب پتی ہیں یہ بجلی، فوڈ اینڈ ایگلی کلچر، پیٹرو کیمیکل، کیمیکل سٹورج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیل شعبہ میں کاروبار کرتے ہیں یہ اینگلو کارپوریشن اور دعود ہرکولیس کے مالک ہیں شہزادہ دعود ان کے بڑے سابزادے ہیں حسین دعود کے چار بچے ہیں سبرینہ، شہزادہ، عزمہ اور سمد شہزادہ دعود کی عمر اٹھالیس سال تھی ان کی بیگم کرسٹین برطانوی ہیں اور ان کے دو بچے ہیں بیٹا سلیمان اور بیٹی علینا یہ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں حسین نواز نے دو ہزار اکیس میں شہزادہ کو اینگلو کا نائب چیرپن بنا دیا شہزادہ غیر معمولی انسان تھے انہیں فوٹوگرافری اور جنور پالنے کا شوق تھا یہ نیچر لبر بھی تھے اور فلاہ و بیبود کے بے تہاشا کام بھی کرتے تھے یہ اپنے انیس سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ اٹھارہ جون دو ہزار تئیس کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹین آپدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر باہر نہیں آسکے یہ آپدوز اوشین گیٹ کمپنی کی ملکیت تھی اور اس کا سی ای او سٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا آپدوز میں پانچ لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں پانچ ہی لوگ تھے تین مسافر اور دو عملے کے لوگ شہزادہ سلیمان اور برطانوی ارپتی ہمیش ہارڈنگ آپدوز کو پال ہنڈری چلا رہا تھا جبکہ سی ای او سٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا اوشین گیٹ دو ہزار اکیس سے ارپتیوں کو سمندر کی تہہ میں تین تیس سو میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر قرار ہی تھی ٹائٹینک انیس سو بارہ عیسوی میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بیری جہاز تھا یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے چار سو نائٹیکل میل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ ساڑھے تین ہزار میٹر گہرائی میں ڈوب گیا جہاز پر دو ہزار مسافر سوار تھے ان میں پندرہ سو ڈوب کر مر گئے ٹائٹینک کا ملبہ انیس سو پچاسی ایسوی میں دریافت گیا اور اوشین گیٹ نے دو ہزار اکیس سے دنیا بھر کے عمراء کو اس کی سیر کرانے شروع کر دی یہ سیر ساڑھے دس ہزار کلوگرام وزنی اور اکیس فٹ چوڑی آبدوز ٹائٹین میں کرائی جاتی تھی جس میں چھانمے گھنٹوں کا لائف سسٹم موجود تھا اور کمپنی فیکس اڑھائی لاکھ ڈالر وصول کرتی تھی آبدوز سمندر میں تیرہ ہزار ایک سو فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی شہزادہ دعود اور سلمان دعود اٹھارہ جون کو بیری جہاز ایم بی پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹین میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا امریکی بیریہ نے این اس وقت اپنے لانگ ریج سنار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی امریکہ نے یہ سسٹم انیس سو پچاس عیسوی میں بیرائے اوکیا نوس میں روسی آبدوزوں سے بچنے کے لیے لگایا تھا آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز پونے دو گھنٹے بعد بات پیولوجیکل زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی یہ زون تین ہزار میٹر کی گہرائی میں ہے آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے سولہ سو فٹ کے فاصلے سے ملا تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں سردست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتیں کیوں نہیں ہو سکتیں ہمیں اس کے لیے مقصود قادر شاہ کی کہانی سننا ہوگی مقصود قادر شاہ پنجاب سیول سروس کے ملازم تھے ان کی بیگم گائنیکالوجسٹ ہیں بیگم صاحبہ ملازمت کے سلسلے میں بہرین گئیں اور یہ بہت جلد شاہ خاندان کی ڈاکٹر بن گئیں دو ہزار بارہ عیسویں میں مقصود قادر کی ٹرانسفر بہرین امبیسی میں ہو گئی کہ وہاں کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر بہرین میں کاروبار شروع کر دیا بیگم صاحبہ رائل ڈاکٹر ہیں اور مقصود قادر بزنس مین اب ان کا شہزادہ دعوت کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمیں یہ جاننے کے لیے بہری مائرین کی طرف جانا ہوگا ٹائٹن میں بلینئر سوار تھے چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی دنیا جہاں کہ بہری مائرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ سمندر میں تہ در تہ بہریں یعنی ویوز ہوتی ہیں ایک بہر کے بعد دوسری بہر اور دوسری کے بعد تیسری بہر آتی ہے اور یہ بہریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرہ کرتی چلی جاتی ہیں بہروں کا باقاعدہ وطن بھی ہوتا ہے سمندر کے بالائی پانی کا وزن چھ اشاریہ چھ کلوگرام فی مربع انچ ہوتا ہے ہر دس میٹر بعد بہر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تین ہزار میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن یعنی دباؤ تین سو گناہ بڑھ جاتا ہے سمندر میں دو گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ کیونکہ یہ اندھیرہ دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا بہری مائرین اس اندھیرے کو پچڈارکنس کہتے ہیں یہ اندھیرہ اتنا گہرہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونکیشن کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے پچڈارکنس کی سردی نقابل برداشت ہوتی ہے وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی سائنستان اس مقام کو مڈ نائٹ سون کہتے ہیں اور ٹائٹن عبدوز اس مقام پر حد سے یا دھماکے کا شکار بنیں لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا مقصود قادر اور ٹائٹینک عبدوز سانی آنگز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت چالیس پڑنا پڑے گی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ سون اور پچڈارکنس کے بارے میں بتایا آج کے لیے اہم ترین آیت بھی ملائزہ کیجئے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرہ ہو موجوں کی اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں اوپر تلے بہت سے اندھیریں ہوں اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے اس کا انگریجی ترجمہ بھی نیچے لکھا ہے آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹین عبدوز کے سانے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں آج سے چودہ سو سال پہلے جب انسان سمندر میں تین میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا اس وقت قرآن مجید نے کس نے ڈیکلیئر کیا کہ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھام لیتی ہیں اور یہ ایک ایسا اندھیرہ تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شراخت نہیں کر سکتا یہ حقیقت چودہ سو سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی دنیا انیس سو پچاسی عیسوی میں ٹائٹینک کا ملبعہ تلاش کر پائی جبکہ اللہ تعالیٰ نے چھ سو اٹھائیس عیسوی یعنی چھ ہجری میں بتا دیا تھا کہ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں اور یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچھ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے اور ٹائٹین اس پچھ ڈارکنیس میں گم ہو گئی یا تباہ ہو گئی کیا یہ محض اتفاق تھا مجھے یہ آیت مقصود قادر نے بہرین سے بجوائی تھی میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوں سے لبریس ہو گئیں اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو چولہ سو سال پہلے پچھ ڈارکنیس موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور مجھے ساتھ یہ بھی محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹاٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے شاید اللہ تعالیٰ اس سانہے کے دریئے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہے کہ تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا حسین دعود اس علمناک حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں اللہ پاک انہیں صبر و حمد ادا کرے تاہم انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں موڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے کہ ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک موجزہ ہے شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راست چھپا ہو شاید اللہ تعالی حسین دعود فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اڑھائی لاکھ ڈالر ادا کرنا پڑ جاتے ہیں اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوری صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے